اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حافظ ڈاکٹرائن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اس کے خد و خال بھی واضح ہوئے ہیں اور جنرل آسم منیر نے تبلے جنگ بجا دیا ہے ایک جانب تو جنرل آسم منیر نے اپنے ڈاکٹرائن اور پاکستان کے اکنومک ریوائیول کے حوالے سے اپنی پولیسی واضح کر دیا ہے لیکن اس میں بات اب عمران خان سے بہت آگے جا پہنچی ہے جنرل آسم منیر نے کور کمانڈر کراچی کو بھی ایک بڑا حکم جاری کیا ہے اور اب بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اہم نکات ہیں انہیں سمجھنا اور اس پورے کے پورے سینیریو کو سمجھنا اور سپس الار نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ جنرل آسم منیر کی جو گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں مختلف بزنس کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بڑی کینڈیڈ ہے اور اس میں جنرل آسم منیر کی پولیسی واضح ہو چکی ہے اچھا دو نکات ہیں ایک جنرل آسم منیر کے پاس پاکستان کی ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا پلان ہے اور کس طرح سے وہ پلان لے کر چلیں گے پاکستان کے پولیٹیشنز کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکس کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنسٹی اور مختلف کرپٹ سیاستانوں کے حوالے سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی کیا پولیسی ہے وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ چیز بھی اب بہت زیادہ کلیر ہو چکی ہے کلیریٹی آ چکی ہے اور میرے پاس نکات ہیں بہت زیادہ جگہوں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ نکات اس میں میں نے اکٹھے کیے ہیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پہنچ بھی چکی ہوں گی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں اس میں ناظرین اکرام نواز شریف کے لیے بھی ایک میسج ہے پاکستان کے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی میسج ہے آرمی چیف نے کس کی تعریف کی کس کے حوالے سے آرمی چیف کی کیا سوچ ہے یہ ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام کراچی کی پچاس بڑی کاروباری شخصیات سے آرمی چیف نے جو ملاقات کی پہلے اس کے اہم ترین نکات سن لیں ایک تو کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن متوقع ہے ڈالر کی افغانستان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا ایرانی تیل کا مکمل خاتمہ ہوگا ملک کو خسارہ کرنے والے کار اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا زمین بوس کیا جائے گا پاکستان میں مکمل سیاسی استقام ہوگا نون فائلر معیشت کا خاتمہ ہوگا غیر منافع بخشیداروں کی پرائیوٹائزیشن ہوگی شر پسند اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ دس نکاتی ایجنڈا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا اور اگلے ایک سال میں ستر ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کی جائے گی آرمی چیف نے کچھ اور بڑی اہم باتیں کہی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے یو اے ای کے حوالے سے بھی اسی طرز کی ایک بڑی سرمایہ کاری ایکسپیکٹڈ ہے آرمی چیف نے کہا کہ میں نے محمد بن سلمان سے کہہ دیا ہے کہ آپ سے لیے گئے پچیس عرب ڈالر میں سے دس عرب ڈالر واپس نہیں کروں گا وہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر میں رکھوں گا اور یہ ایف پی پی آئی کے صدر ہیں عرفان شیخ انہوں نے یہ بات کی ہے اور ان کے سورس سے یہ بات نکلی ہے آرمی چیف نے کہا کہ میں نے ایم بی ایس کو بڑا کلیر لی بتا دیا ہے کہ پچیس عرب ڈالر دو گے پاکستان کو انویسٹمنٹ کے لیے دس عرب ڈالر تو ہم نے واپس کوئی نہیں کرنے آپ کو ظاہر ہے یہ بات آپ تب ہی کرتے ہیں جب آپ کو کسی پر بہت مان ہوتا ہے پھر زبیر موٹی والا نے کچھ اور باتیں بھی بتائی ہیں جب ہم نے لاو اینڈ آرڈر کی بات کی تو آرمی چیف نے ڈی جی رینجز کو حکم دیا کہ قبضہ مافیا کے خلاف جاؤ کرپشن کا خاتمہ کرو میں آپ کو کھلا آرڈر دے رہا ہوں مطلب ڈی جی رینجز جو وہاں پہ بیٹھے تھے انہیں سپہ سلار نے کہا کہ میں آپ کو کھلم کھلا سب کے سامنے کلیریٹی کے ساتھ ایک آرڈر دے رہا ہوں کہ آپ قبضہ مافیا کے خلاف جائیں اور اس کے ساتھ ست کرپٹ اناثر کے پیچھے پڑ جائیں اب بس آپ نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے آرمی چیف نے اپنے برابر بیٹھے کور کمانڈر کراچی کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اب ایک لیٹر بھی ایرانی تیل پاکستان کراچی میں نہیں آنا چاہیے انہوں نے کلیریٹی کے ساتھ سب کے سامنے اپن آرڈر جاری کیے ڈی جی رینجز کو بھی اور کور کمانڈر کراچی کو بھی پھر آرمی چیف نے کراچی کے تاجروں کو کہا کہ آپ کراچی کے کرپٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں ہم اس سسٹم کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ہم اس سسٹم کا خاتمہ کریں گے سسٹم سے مراد اب کیا ہے اور کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر جو کرپٹ سسٹم ہے ویسے اپیرنٹلی جو اس سے سمجھ آتی ہے وہ آصف علی زرداری کا اور پیپلز پارٹی کا ایک بنایا گیا کرپشن کا ایسا ایکو سسٹم ہے جس میں سب ایکسیل کرتے ہیں سب کرپشن کرتے ہیں سب ملکے کھاتے ہیں سب ملکے ملک کو نوچتے ہیں سب ملکے عوام کے حقوق پر عوام کے خزانے پر عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں زرداری صاحب کی کھاؤ اور کھانے دو کی پولیسی ہے اور جو بھی آتا ہے جو بات کرتا ہے کرپشن کے خلاف اسے بھی کرپشن پر لگا دو یہ جنریک پرسیپشن ہے اور اس بات سے بھی یہی بات اخذ کی جا رہی ہے کہ یہ بیسیکلی سندھ کا اور کراچی کا کرپٹ سسٹم ہے جس کے پیچھے آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم پڑھیں گے اور اس سسٹم کو ختم کر کے دکھائیں گے قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے ناظرین اکرام اب اس کنجے میں کون کون آتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں جو بھاری سرمایہ کاری آ رہی ہے اس سے ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو قتل کر رہا ہے یہ آرمی چیف کے الفاظ ہیں اور یہ ویسے ریالیٹی بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ریلیف دینا ہے لیکن عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہمارے ہمیں ہاتھ پھیلانے نہ پڑے ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے دکھانا ہے اب یہ ساری کی ساری باتیں آرمی چیف نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں آرمی چیف کو محمد بن سلمان نے یہ کہا زبیر موتی والا کے بقول کہ آپ کی پاکستان میں بیوروکریسی کے بہت زیادہ مسائل ہیں یعنی آرمی چیف اب ظاہر ہے اگر اتنی بڑی انویسمنٹ لا رہے ہیں تو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے جو بیوروکریٹک سسٹم ہے پاکستان کے اندر اس سسٹم پر بھی آپ کہہ لیں کہ شکنجہ کسا جائے گا میٹنگ میں آٹھ سے دس لوگوں کے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ پہلے یہ موٹر سائیکل چلاتے تھے اب یہ اس طرح کی ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پلان یہ ہے اور آرمی چیف نے آٹھ دس لوگوں کے جو نام لیے اور ان کے بارے میں کہا کہ فلان کو دیکھیں پہلے یہ موٹر سائیکل چلاتا تھا یہ عرب پتی ہو گیا ہے اسے پوچھا سوال کہ جن کے نام لیے کیا وہ سیاسی لوگ تھے کیا وہ پلٹیکل لوگ تھے جو آٹھ سے دس لوگوں کے نام لیے تو اس پر عرفان شیخ نے کہا کہ جی بالکل وہ سیاسی لوگ تھے ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے دو تین ہفتے پہلے ایک خبر رکھی تھی کہ ایک لسٹ بنائی گئی ہے سیاستدانوں کی وہ سیاستدان تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ کرپٹ لوگ ہوں گے جن کی کرپشن کے قصے ہوں گے ان کے میڈیا پر آنے پر پبندی ہوگی اور ان کی سیاسی جماعتوں کو بھی انفارم کر دیا جائے گا کہ ان کی اب پاکستان کی پولٹیکس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ وہی کریک ڈاؤن تھا جس کا ذکر کیا تھا اور جس کا پہلا شکار پیپلز پارٹی بن رہی ہے اور اب پیپلز پارٹی اپنی کرپشن بچانے کے لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنا رہی ہے اچھا یہی ڈیفرنس ہے نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنایا اور عوام نے بائے نہیں کیا عوام نے اس بیانیاں کو بالکل ریجیکٹ کیا پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے عوام اسے بھی ریجیکٹ کر رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کا ڈیفرنٹ کیس ہے پی ٹی آئی کرپٹ نہیں ہے عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور اوویسلی اس کے اندر پھر اپنی کرپشن بچانے کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہے اس لئے عمران خان کا جو بیانیاں ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں ایز کمپیر ٹو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ چیز آپ یاد رکھیں اب پہلا شکنجہ پیپلز پارٹی کے گرد کسا جا رہا ہے اور اکنومک ریوائیول اور دیگر چیزیں بھی ہیں آرمی چیف کے حوالے سے یہ بھی شیخ عرفان جو صدر ایف پی سی سی آئی ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر ایک ٹاسک فورس بنا رہا ہوں خصوصی طور پر جتنے بھی کی بورڈ وارئرز ہیں جتنے بھی کی پیڈ وارئرز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے یعنی سوشل میڈیا پر بھی مایوسی جو پھیلائی جاتی ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف نے یہ بات کہی اور میں ایز ایٹیز چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابھی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا آرمی چیف کی ملاقات میں کراچی میں قبضہ مافیا اور کرپشن پر بات ہوئی لاہور میں گوڈ گورننس کی بات ہوئی کہ بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے اور اس بیوروکریسی کی وجہ سے سعودی عرب کی جو انویسمنٹ ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ محمد بن سلمان نے شکایت کی آرمی چیف سے کہ پاکستان کی بیوروکریسی بڑے بیچ میں مسائل اور روڑے اٹکاتی ہے ظاہر ہے عمران خان کے دور میں سارا کام بیوروکریسی نے روکا ہوا تھا اب ملک کے معروف سنتکار زبیر موتی والا کے بقول جرنل آسے منیر کا ماننا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی تینوں سیاسی جماعتیں نون لیک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک جیسی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے تو وہ غلط کہتا ہے یہ شیخ عرفان کا کہنا ہے جبکہ زبیر موتی والا نے بھی اسی طرز کی بات ریپورٹ کیا ہے کہ آرمی چیف کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ حقیقی معنوں میں اریجنلی مخلص نہیں ہے یہ آرمی چیف کی اپنی ذاتی سوچ ہے میں فیلحال اس ویڈیو میں حافظ ڈاکٹرائن کی بات کر رہا ہوں اس کے حقائق آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی سامنے رکھوں گا ویسے آرمی چیف نے نواز شریف کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی البتہ جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ شہباز شریف اور عساق ڈار نے بہت زیادہ چیزیں ٹھیک کی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ اگر کبھی گنجائش پیدا ہوئی بھی تو نواز شریف کے لیے شاید گنجائش پیدا نہ ہو اور سائرہ بانو نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف کیوں واپس نہیں آرہے تو انہوں نے کہا تھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آگئے تو چھوٹے بھائی کی بھی پسندیدگی ایس کمپیر ٹو بڑا بھائی زیادہ ہے اور بڑے بھائی نے بھی ظاہر ہے پھر سے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنا لیا ہے آلدھو وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو رشانہ بنا رہے ہیں لیکن آرمی چیف جنرل آسم منیر نے جب کمان سنبھالی اور اس کے بعد ایک شہدہ کی تقریب ہوئی اس میں جنرل باجوہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اس وقت نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بڑا کلیر میسج ہے کہ جنرل باجوہ پر تنقید نہ کریں اب چونکہ نواز شریف بھی جنرل باجوہ کو حدف تنقید بناتے ہیں تو کیا یہ میسج ان کے لیے بھی ہے یہ ایک اکروس دا بورڈ اوورال میسج تھا لیکن اب جب جنرل آسم منیر نے اپنا ڈاکٹرائن واضح کر دیا ہے اپنی پولیسی واضح کی ہے پاکستان کے ٹاپ کے سنتکاروں کو اعتماد میں لیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو کرے گی اچھا اس میں کاکر صاحب نے بھی ایک بات کی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای میں پچاس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے اور یہ سرمایہ کاری پاکستان میں اگلے ایک سے دو سال میں آئے گی تو وہی آرمی چیف والی بات ہے آرمی چیف نے یہ پہلے کنفرم کر دیا وزیراعظم بھی یہ بتا رہے ہیں اچھی چیز ہے پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور یہ چیزیں اس طرف کو نہ جائیں لیکن اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ اور قابل ذکر ہے وہ سبس الار کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی سکے کے دو یا تین رخ ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو ایک پولیسی واضح کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اصل چیز تو کامیابی کا حصول ہے محض کسی کو اچھا یا برا قرار دینے سے کچھ نہیں ہوتا پچھلے سولہ ماہ کے تجربات آپ کے سامنے ہیں اب اگر یہ ڈاکٹرائن فروٹفل ہوتے ہیں تب ہی عوام جرنل صاحب کی بات سے اتفاق کرے گی ورنہ اس سے پہلے باجوہ ڈاکٹرائن اور اس کے آفٹر شوکس ہم ابھی تک محسوس کر رہے ہیں جو چیزیں اویلیبل تھیں وہ ایز ایٹ ایز ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ان تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج آنے پر سا ساتھ ہوتی رہے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا